محلہ لاجپت نگر مردباد میں حضرت حافظ سید باقر علی شاہ صاحب المعروف حضرت پہلوان شاہ صاحب نقشبندی قادری رحمت اللہ علیہ کا چار روزہ سالانہ عرصے پاک بارہ رجب المرجب شریف مطابق پچیس فروری کو صبح دس بجے غسل شریف اور شام کو بعد نماز عصر بارمی شریف کی مہانہ محفل کے ساتھ مکمل ہو گیا دوران اور سے مبارک دس رجب شریف کی رات کو بعد نماز عصر ہر سال کی طرح امثال بھی درگا شریف میں ایک ناتیا و منقبتی مشاعرہ منعقد کیا گیا ناظم قریشی میموریل سوسائٹی کے زیر احتمام منعقدہ اس مشاعرے کی صدارت درگا حضرت سید دادا مہین الدین سابری رحمت اللہ علیہ کرتپور زلہ بیجنور کے سجادہ نشین سید اکرامیہ سابری نے فرمائی اور نظامت کے فرائض کنوینر مشاعرہ و مشہور شائر نسیم وارسی نے بہو بھی انجام دیئے درگا شریف کے سجادہ نشین و متولی اور آل انڈیا خانقاہی ایک تمشن کے نائب صدر حافظ افتخار حسین چشتی سابری کی نگرانی میں منعقدہ اس بابقار اور پرکیف ناتیہ و منقبتی مشاعرے میں مشہور شائر کامل وارسی سنبھلی حسن ملکپوری شہزاد مرادبادی ناظم مشاعرہ نسیم وارسی ماسٹر زفر احمد، رفت مرادبادی، نور قادری، شاہد نئینی، وسیم الوی، افزال الشفی، تنویر جمال عثمانی، محبوب آلم انساری، ساحل قریشی، خیال مرادبادی اور سید محمد حاشم قدوسی وغیرہوں نے گلہائے ناتو مناقب پیش کرنے کی سعادت حاصل کی لیجئے پیش ہیں کچھ نظاریں آلی پریون کی لمحہ دنیے برودان بیلا یہ عبادت بھی ضروری ہے عبادت کے لیے میں اپنے ہم کا خوشانہ شنانیا میں اپنے ہم کا خوشانہ شنانیا اپنے ہم کا خوشانہ شنانیا اپنے ہم کا خوشانہ شنانیا آئے نبی میری میراج ہے اور محبین کی میراج ہے اور ان کے قدموں میں جب سے ملی ہے جگہ اور ان کے قدموں میں جب سے ملی ہے جگہ میرا قد آسمان سے بڑا ہو گیا عبادت کا بدلہ تو جنت ہے لیکن عبادت کا بدلہ تو جنت ہے لیکن عبادت کا بدلہ تو جنت ہے لیکن ہے جنت کی کنجی شفاعت نبی کی اس دوران سیکری شریف زلہ مظفر نگر سے تشریف لائے پیرے طریقت حضرت علامہ قاری سید نور الحتنین لطیفی سابری درگا حضرت شاہ ابراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ محلہ پیرزادہ مردبات کے نائف سجادہ نشین خلیفہ سید یوسف علی قدوسی سابری خلیفہ حافظ شاہد حسین قدوسی درگا حضرت سید قربان علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین صوفی امیر حسین چشتی سابری حفیظ بابا قدوسی حاجی محمد اقبال سابری حافظ مسعود عالم چشتی سابری فضل حق سابری حافظ شان عالم صوفی منع سابری محمد قمر قدوسی اشتیاق حسین قدوسی محمد یاسین قدوسی محمد رزوان وارسی سید جعفر علی وارسی محمد انزار سابری حافظ شکیل کلیمی عظمی حسین اشرفی چاند اشرفی حمزہ اشرفی وسیم وارسی وغیرہ بھی موجود رہے آخر میں صلات و سلام کا نظرانہ پیش کیا گیا قل شریف پڑھا گیا اور دعا کی گئی قل شریف و دعا کے بعد ایک مرتبہ پھر سبھی حاضرین کی خدمت میں لنگر پیش کیا گیا اور حضرت مولانا قاری سید نور الحسنین میاں لطیفی سابری نے مزار شریف پر چادر پیش کی و دعا فرمائی پروردگارِ عالمات یہ چادر مبارد اور تیرے محبوب ورسور قائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے میں یہ گلاو یا اللہ بارگاہ میں پیش کیا گیا بول فرق سبھی حاضرین کے جائز مقاسی مقامیات یا اللہ اس خانکہ کو خوب ترقیت صاحب و سجادہ کی عمر و برکتیں یا اللہ تعالی صاحب زادگان کی عمر میں برکتیں علم کی دولت سے مالا یا اللہ صاحب زادگان کی عمر و برکتیں اقوال بلند یا اللہ اسپورس کو اور ترقی ہے یا اللہ کل کا پروگرام بھی کامیابی کے ساتھ اگلے سال بھی اسی طرح حاضرین نصیف